السلام علیکم کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو تل سے خوش آمدید امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیلیت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں نوول میرے زخم پھر سے کلاب کر ہی ایپسوڈ لیکن نوول کے ایپسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کتنا ایک ریکسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بہر آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ بلوقت آپ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام نوولز کی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز حاصل کر سکیں تو چلی میں شروع کرتی ہوں نوول میرے زخم پھر سے کلاب کر ایپسوڈ فارٹی ٹو وہ اس وقت سوئی جا کی کیفیت میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر وہ کاغذار ٹائپ کر رہی تھی جو بقول میمون کے اس کی وجہ سے خراب ہوئے تھے پاکذار پر جگہ جگہ نیل پرنٹ گرہ ہوا تھے لیکن ازباز نظر آ رہے تھے جنہ وہ بہت آسانی دیکھ تو پا رہی تھی لیکن اتنے سارے صفحات کو ٹائپ کرتے کرتے اب اس کی حمد جواب دینے رگی تھی اس وقت رات کے دو بج رہے تھے اور وہ صرف بیس صفحات ہی ٹائپ کر پائی تھی آٹھ بجے وہ ٹائپ کرنے بیٹھی تھی اور ابھی تک وہ میمون کی دی گئی سزا مکمل نہیں کر پائی تھی جو خود پرسکون انداز میں بیٹھ کی دوسرے سائٹ پر لیٹا گہرے نین میں گم تھا رانیا کی آنکھ نے اتنی دیر تک جاگنے کے باعث ناصر جل رہی تھی بلکہ بے تحاشا سرخ بھی ہو رہی تھی اور اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ لیپ ٹاپ اور فائل اٹھا کر دور پھیک دے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی چاہ کر بھی نہیں کیونکہ اس کے ایسا کرنے پر میمون اس پر مزید غصہ ہو جاتا اس کی انگیاں بھی افدرت کرنے لگیں تھی جبکہ کمر اتنے گھنٹوں تک سیدھے بیٹھے رہنے کی وجہ سے بلکہ اکڑ گئی تھی اس نے کام رکھ کر پہلے اپنے ہاتھ دبائے اور پھر اپنی دونوں آنکھیں مسلی جن میں نمی بھڑنے لگی تھی وہ مزید یہ کام نہیں کر پا رہی تھی مگر میمون کے غصے کو یاد کرتی تو دہل جاتی مون اتنے غصے والے ہیں مینام نے تو کبھی نہیں بتایا وہ میمون ان کی خوبصورت چہرے کو دیکھتی ہوئی دلی دل میں سوچنے لگی بتاتی بھی کیسے اس پر تو ہمیشہ محبت ہی اور نرمی ہی نچھاور کی ہوگی آخر کو محبت کرتے تھے اس سے اور غصہ میلے لیے رکھ چھوڑا ہوگا اگلے ہی پل اس نے نقبہ سے سوچتے ہو وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا تھا کرتے تھے اب نہیں کرتے ہوں گے آخر کوئی اتنی نفرت جو بھر دی ہے میں نے ان کے اندر اس کے لیے اور مون کی نفرت کا مظہرات میں بریڈر رو میں دیکھ ہی چکی ہوں تو مجھے اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں مسلسل میں مون کو دیکھتی وہ یہی سوچتی ہوئی مسکراتی جا رہی تھی اچانک لیپ ٹاپ اور فائل ایک طرف رکھ کر اتنی جگہ سے کھسکتے ہوئی مون کی قریبہ جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی اور اب اس کی بھی بھی تھی مگر ابھی تک اسے مون کی قلبت یا اس کے محبت بھرے دوبول بھی حاصل نہ ہو پائے تھے اور اب اس کے پہلوں میں غفلت کے عالم میں پڑا تھا جو سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا جس دن سے ان کی شادی ہوئی تھی اس دن سے ہی ممون اور دونوں بیٹھ پر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر سوتے تھے ممون نے اس سے وقت مانگا تھا تب ہی اس نے ممون کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے خود ہو رہی تھی تب ہی کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اب اس کی قریب ہو چکی تھی نہ جانے وہ پل کب آئے گا جب آپ مکمل طور پر میرے ہوں گے مون صرف رانیہ کے اس سے گال کو سلات ہوئے رانیہ نے خمار بھرے لہجے میں کہا اور پھر جھپ کر اس کا چہرہ چھونے لگے ممون کا سمسایا مگر رانیہ جیسے اپنے ہوش میں ہی نہ رہی تھی اس سے گالوں کو چھو کر وہ اس کے لبوں کو چھونے ہی لگی تھی جب ایک دم اس کی کمر میمون کی آہینے گرفت میں آئی رانیہ کے ہٹو پر شرمیلی سے مسکان چمک اٹھی لیکن اگلے ہی پل میمون نے اسے زور سے بیٹھ کی دوسرے سمت پٹھا رانیہ کے مسکان پل میں گم ہوئی اور وہ کرا کا حیرت و بے یقینی سے میمون کو دیکھنے لگی جو اپنے گال ساف کرتا جیسے اس کے لمس کو مٹانا چاہ رہا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی میمون نے بے دردی سے اپنا چیہرہ لگڑ کر نہایت درست لہجے میں اسے پوچھا میمون میں وہ اسے غصہ سے خائف ہوتی اسے قدیب ہو کر کچھ بولنے ہی لگی تھی جب میمون نے ایک بار پھر اسے خوش سے دور جھٹکا جس پر وہ حیرت سے میمون کو دیکھنے لگی اس کے چہرے کے عجیب سے تاثرات اور آنکھوں میں امٹی نہاگواری اسے وردہ حیرت میں مقتلا کر گئی کیا مون ہاں میرے قریب آ کر کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی تم میمون ایک بار پھر گر جا اس کے چہرہ سے رگڑنے کے باعث کافی سرخ ہو رہا تھا میں کیا کرنے کی کوشش کروں گی مون شہر ہیں آپ میرے اور مجھے پورا حق ہے کہ میں جیسے چاہے آپ کے قریب آؤں اس کا رویہ اب رانیا کی بردار سے باہر تھا تب ہی اس نے بھی چٹک کر کہا آپ بینہ کوئی لحاظ رکھے ہاں شہر ہوں میں تمہارا لیکن ابھی تک میں نے تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ تم یوں میرے قریب آؤں میمون غصت سے کہہ کر بیٹھ سے ہی اتر گیا جبکہ رانیا بھی پھرتی سے بیٹھ سے اتر کر اس کی جانے پڑی جو اب کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا تو کب دیں گے مجھے میرا حق بی بی ہوں آپ کی محبت کرتی ہوں آپ سے نہیں رہ سکتی آپ سے دور وہ ایک دم سے اس کی پچھ سے چپک کر اس کے سینے پر ہاتھ بانتے ہوئے محبت پر لہجے میں بولی میمون نے شورے اگلتی آنکھوں سے اپنے سینے کو جکرے رانیا کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس سے خوش سے یوں دو جھٹکا جیسے وہ کوئی اچھو تو جبکہ رانیا لڑکھڑا کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے میمون کا رویہ اس کا گریز اس کا غصہ اچھی سمجھ سے باہر تھا وہ کیوں کر رہا تھا ایسا میں نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم اچھے سے جانتی ہو کہ یہ شادی کے انحالات میں ہوئی میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے وقت چاہیے مگر لگتا ہے تمہیں زیادہ ہی آنکھ لگی ہے میمون نے جلتے لہجے میں کہا تو اس کے آخری لفظوں پر رانیا کا دل سرگنے لگا تو کب کریں گے مجھ سے محبت ہر وہ کام کر دوں جو آپ کو پسند دے اپنی بیمار ماں سے ملنے نہیں گئی کہ آپ کو پرست نہیں پڑھائی چھوڑ دی کہ آپ کو پسند نہیں سکتی سمردی نہیں ہوں کہ آپ کو پسند نہیں ہے سپیت رنگ کے لباس پہنتی ہوں کہ آپ کو یہ رنگ پسند ہے اپنے ہاتھوں سے سارا دن لگا کر آپ کی پسند کا کھانا بناتی ہوں جس میں آپ سو سو نقص نکالتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے اس سب کی عادت نہیں اور کیوں کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے اسی لئے میں نے ہر وہ کام کیا جو آپ چاہتے ہیں اور میں اپنے شوہر سے اپنا حق مانگ رہی ہوں مینام کی طرح کسی نام حرم سے نہیں جس نے اپنے منگیتر کو ایاشی کے لئے کھر بلا لیا اور بیوہ ہونے کے بعد گھر سے بھگ گئی اپنے شوہر سے اپنا جائز رانیہ بولنے پر آئی تو بولتی چاہی گا لیکن اس کے آخر جملوں پر میمون کا دماغ گھومتا اور اگلی پر تھا کی آواز کمرے میں گونجی اور اس کے بعد رانیہ کے زمین پر گرنے کی مینام کو بیچ میں لاکر اس نے میمون کے غصے کو ہوا دی دی زمین پر گری ہوئی رانیہ نے اپنے سنساناتے ہوئے بائیں گال پر ہاتھ رکھ کر بے غیقین سے میمون کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نہ صرف اس کے لئے نفرت تھی بلکہ اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی تھی اس کے ہوتھ کے کنارہ میمون کے زوردہ تھپر سے پھڑ گیا تھا اور اب وہاں سے خون کی ایک ہلکی سے لکیر بہتی ہوئی اس کی تھوڑی تک جا رہی تھی تمہاری حمد کیسے ہو میری مانوں کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی آئندہ کا ایسی بکواس کی تو زبان کٹ کر رکھ دوں گا میمون نے نہایت سرد آواز میں کہا تو اسے جھٹکا سرگا مینام کے لئے اتنی فکر رہجے میں اتنی محبت اتنا سب کچھ ہو جانے مینام کو غلط اور بد کردار ثابت کر دینے کے بعد بھی نفرت کا ایک لاوہ تجرانے کے وجود میں اٹھا تھا کروں گی اور ہزار بار کروں گی کیونکہ وہ ہے بد کردار بھگوڑی اور نفس پرس لڑکی ہے وہ جو رانیہ اسے غصے کی پرواہ کیے بغیر مشتہل ہوتی چلائی مگر میمون کے ہاتھ سے پڑھنے والے دوسرے تھپڑ نے اس کا جملہ پھر سے عدورہ چھوڑنے پر مجھگور کر دیا تھا اور ایک بار پھر وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گئی دی اب کی بار بھی اسے بائے گاہ پر تھپڑ پڑھا تھا اور اس کے کان میں اتنی ضروردار سنسرہ ہٹ ہوئی تھی کہ اسے لگا کہ اسے کان کا پردہ پھڑ گیا ہے وہ منام کے لئے یہ سب برداشت چون نہیں کر رہا تھا کیا بھی وہ منام کو چاہتا تھا یہ سوال شدد سے رانے کے مند میں اٹھے دے مگر تکلیف اتنی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا جبکہ وہ بنا پل کے جھپکائے میمون کو دیکھتی جا رہی تھی اب اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتا سختی سے اس کا جبڑا دبوچ گیا کہا نا کہ میری مانوں کے خلاف ایک لعوز نہیں میں سچ میں تمہاری زبان گار دوں گا اور یقین کرو مجھے ذرا سا افسوس بھی نہیں ہوگا میمون نے رانے کی آنسو برساتی آنکھوں میں سرد مہدی سے جھانکتے ہو اسے باور کروایا کیوں اب بھی کیوں وہ بولی کچھ نہیں مگر آنکھوں میں اب بھی یہ سوال مچل رہے تھے جنہیں پڑھ کر میمون استہزائیہ انداز میں ہزا تھا منام پر میرا قتل بھی معاف ہے اس کی ایک چھوڑ کڑور غلطیاں معاف کر سکتا ہوں میں یہ جاننے کے بعد بھی میری اس سے محبت ختم نہیں ہوئی کہ اسے علمی سے محبت ہے اس نے شادی سے پہلے علمی کو گھر بلایا بلکہ اس سب کے بعد بھی مجھے اسے اپنانا تھا گیا تھا میں میری جھول مگر میری قسمت کی ستم زریفی تھی کہ مجھے دیر ہو گئی میں نے اسے غصے میں برا بھلا کہا لیکن پھر بھی میری محبت ختم نہیں ہوئی پھر وہ بیوہ ہو گئی اور مجھے لگا آپ کی بار میں اسے پا لوں گا میں آیا تھا اسے لینے لیکن وہ مجھے علمی کا قاتل سمجھتی ہے مگر پھر بھی میری اس سے محبت ختم نہیں ہوئی میں نے اسے کھو دیا صرف تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئی مگر تم نے ایک بار پھر اس کو بد کردار ثابت کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ عاشق کے ساتھ بھاگ گئی میمون ایک دم سے اس کے بال جکرتا ہوا بولا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی سلسک اٹھی تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میرے لیے میری مانوں سے زیادہ قابلے اعتبار ہو بلکل نہیں تو مگر اس خوش فہمی میں ہو کہ میں نے یہ شادہ تمہاری فکر میں یا تمہاری ماں کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے کی ہے تو اپنی اس خوش فہمی سے باہر نکل آؤ نہ مجھے تمہاری فکر ہے نہ ہی تمہاری ماں کی میمون نے کہا رانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا پھر کیوں رانیہ نے گال سے اٹھی جلن سے بے حال ہو کر پوچھا لہچہ بھیگا اور آنکھیں نم تھی تاکہ تمہیں ہر وہ تکلیف دے سکوں جو تم نے اور تمہاری ماں نے میری مانوں کو دی تمہاری بیمار ماں گھر میں اکیلی اب تک تڑپ رہی ہے کہ اس کی بیٹی شادی کے بعد اسے بھول گئی تمہاری ماں کے لئے یہی سزا کافی ہے مگر تم تم نے میری مانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور اب میں تمہیں ظلم کے ان ٹوٹے پہا پہاڑوں کے مل بے تلے دبا دوں گا میمون نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تو رانیہ کا رہتی ہوئی پیچھے کوہ جا گری بے یقینی ہی بے یقینی تھی کہ میمون سب کچھ جان گئے پہ مگر کیسے کیا منام میمون کو مل گئی کیا اسی نے میمون کو سب کچھ بتایا یہ سوچ آتی ہی وہ تیر کی تیری سر کے قریب آئی وہ اب بھی ہم دونوں کو الگ کر کے آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے مون وہ آپ سے جھوٹ بول کر پھر سے آپ کو پھانسنا چاہتی ہے میرا یقین کریں رانیہ ایک دم سے اٹھ کر اس کا بازو دووشتی ہزیانی انداز میں بولتی ہے اس کے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی یا یہ کہنے زیادہ بہتر تھا کہ وہ اسے منام کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے کہا تھا نا کہ منام کے بارے میں کوئی فالت بکواس نہیں سمجھ بھی نہیں آتا تمہیں ایک دفعہ میں مون نے غصے سے اس کا بازو جھٹکا اور سرد انداز میں اسے بیکھا سورک گال پھٹا ہونٹ رویا رویا چہرہ اور بکھرے بال یہ وہ قابل رحم لگ رہی تھی لیکن وہ ایک مکہ لڑکی تھی جس پر وہ مر کر بھی رحم نہیں کھا سکتا تھا کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کی معنو کو تکلیف دی تھی مجھے یہ سب منام نے نہیں بتایا لیکن تمہارے زندگی کی سب سے بڑی غلطی نے بتایا ہے یاد ہے وہ دن جب تو مجھے منام کے خلاف ثبوت دکھانے اپنے گھڑ لے گئی تھی مہمون نے تنظیہ انداز میں کہا تو وہ روتی ہوئی نا سمجھی سے مہمون کو دیکھنے لگی پلیش پیک وہ گمزمزر آنے کی بتائی ہر بات سوچنے لگا منام کے سرکت پر وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہا تھا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی یہ سوچتا ہی سہان روح تھا اتنی تکلیف تو اسے تب بھی نہیں ہوئی تھی جب منام نے اسے علمی کا قاتل کہا تھا اور نہ ہی تب جب منام نے اس کے سامنے کسی اور سے محبت کا اقرار کیا تھا رانے کیجن میں چاہے بنانے سے لگئے تو وہ منام کے بارے میں سوچتا منام کے کملے کا جائزہ لینے لگا جہاں اسے منام کی خجب محسوس ہو رہی تھی ڈریسنگ ٹیپے پر کسی قسم کی کوئی پرفیوم یا میک اپ کا کوئی سامان نہیں تھا جس پر اسے کچھ حیرت ہوئی مگر پھر سر جھٹک گیا اس کے بعد اس نے علمالی کھل کر اس میں جھاکا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا وہاں صرف سفید رنگ کے لباس تھے جو یقین میں منام کے ہی تھے کیونکہ جب وہ یہاں آیا تھا تو اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اس دن اس نے غور نہیں کیا تھا مگر آج یہ کپڑے دیکھا اس پر انکشاف ہوا کہ بیوہ ہونے کے بعد سے وہ سفید کپڑے پہن رہی تھی کپڑوں کے نیچے اسے کوئی چیز نظر آئی جس پر اس نے وہ چیز باہر نکال دی جو ایک ڈائری تھی اس نے اچھنبے سے ڈائری کو دیکھا کسی کی ڈائری بینہ اجازت پڑھنا غیر اخلاق کی حرکت تھا مگر یہ معلوم ہونے کے بعد بھی اس نے یہ غیر اخلاق کی حرکت کر لی تھی ڈائری اس نے پانچ چھ سفید چھوڑ کر کھولی تھی اور وہاں لیکن تحریر پڑھ کر اس کا وجود زلزلوں کے زد میں آیا تھا آج رانیہ نے جان بوش کا میرے ہاتھ جلائے میں چیختے جلاتے رہے ہیں مگر وہ میری تکلیف کی پرواہ کیے بغیر مجھے امید تکلیف دیتی رہی میری بہترین دوست سے میری بترین دشمن بن گئی مجھے لگتا ہے کہ وہ علمیر کی موت کا نہیں کسی اور جس کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہے ایسے ہی مر جاؤں گی وہ تحریر پڑھ کر اس کے دل و دماغ میں دفان آئے تھے وہ منام کی لکھائی پہ جانتا تھا تب ہی اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ ڈائری منام نے لکھی ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل کاننی کیا تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت و غصہ چھلکا تھا رانیہ نے منام کے ساتھ برا کیا تھا اور اب وہ منام کا بدلہ لینے والا تھا تب ہی اس نے جھرس اپنا فیصلہ بدلہ تھا رانیہ قصور وارتی یا نہیں اس بات کا فیصلہ مکمل ڈائری پڑھ کر ہی ہوتا تب ہی اس نے ڈائری کو جکٹ کے اندونی جیب میں رکل ماری بند گیا اور کھرکی کے قدیب جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ رانیہ کو شک نہ ہو سکے اور پھر رانیہ کے آتے ہی اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اس کے فیصلے پر رانیہ کی آنکھوں میں جو چمک اور لہجے میں جو چہکار اتری تھی اس نے میمون کو سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا کہ رانیہ منام سے صرف اس بات کا بدلہ لیتی تھی کہ میمون رانیہ سے نہیں میمون سے محبت کرتا تھا اس کا مطلب تھا کہ رانیہ میمون کو چاہتی تھی دیلی دل میں اسے رانیہ سے نفرت ہوئی تھی جس نے منام کے بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے تکلیف دی تھی منام سے واپسی پر رات کو اپنے کمرے میں اس نے وہ ساری ڈائری پڑھ لی تھی اس کا دل منام کے اوپر بیتے ہر ظلم کو پڑھ کر خون کے آنسوں رویا تھا منام کو اس کے نا کردہ جلموں کی سزا ملی تھی اور اب وہ رانیہ کو بھی سزا دینے پڑھا تھا منام پر زندگی تنگ کرنے کی سزا جہاں منام پر بیتے ہوئے تکلیف دی لمحوں پر وہ تکلیف میں تھا وہی یہ حقیقت اسے چکرا کر رکھے تھی کہ منام جس سے محبت کرتی تھی وہ علمی نہیں تھا چیتو جناب اب تک لیسے فتنا ہی کیسے لگے آپ کو یہ اویسورٹ تو بل آخر محمون کو حقیقت پتہ چلی گئی اور محمون کا ظلم کرنا رانیہ پہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آخر محمون کو سب پتہ چل چکا تھا جب ہی وہ رانیہ پہ ظلم کر رہا تھا رانیہ کے لیے ابھی تو یہ سزا تیسی ہے رائٹر سے گزارش ہے کہ رانیہ کو سخت سے سخت کڑی سکڑی سزا دی جائے تاکہ اس کے ہوش چکانے آ جائے تو جناب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو جاننے کے لیے جڑے رہی ہیں میں نے ساتھ جائے ملوں گے آپ سے کے لیے اپسوٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ